خیدرباد میں پہلی مرتبہ فانی پر مغنی توسن کی تحصیص سے شروع ہوا اور اس کے بعد سے مختلف لوگوں نے لکھا ہے لیکن یہ تو میں بہت اتمنانچہ کہہ سکتا ہوں کہ مختلف شعورہ کا لسانی مطالعہ نصر نگاروں کا بھی ہمارے دمانے میں سب سے زیادہ نصیر احمد خانے کیا اب مشکل یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس کو آپ کلاس کے باہر کہیں ڈسکس کر رہے ہوں اور یہ بھی توقع کرتے ہوں کہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں یہ بہت مشکل بات ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے جب یہ چھپے گا تو شاید ہمارے لوگوں ہم سب کے لیے بہت مفید ہوگا اور یہ تو معلوم ہے کہ میں جو کچھ لسانیات وغیرہ پڑھتا ہوں اس میں آپ کی عطا بہت ہے ہم مدادتخان ہیں آپ سے کہ ہم پورا پرچہ آپ کو حالانکہ اس کا پورا حق تھا یہاں نہیں ہو سکتا تھا گفتگو ظاہر ہے کہ ہر پرچے کی بہت اچھی ہے بعض اطلاعات بہت دلچسپ ہیں مثلا شافع کی اب اس کی ذرا سا تفتیش تو کرنی چاہیے کہ ایک نہیں دو مرتبہ پانچ مرتبہ مسلسل یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے سو کچھ تو ہوا ہوگا جس کی ابھی ہمیں شاید اطلاع نہیں ہے البتہ اس میں بعض مسائل ضرور ہیں جو بہت سنجیدہ ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ آئندہ یلاس میں اس پر گفتگو ہونی بھی چاہیے اس وقت سوال کا موقع آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تھا چھے بچنے والے ہیں لیکن یہ کہ جب بھی موقع ہو اس پر بات کرنی چاہیے ابھی چند مہینے پہلے کوئی ساتھ یا آٹھ مہینے پہلے رامپور سے ہمارے پاس ایک خط آیا تھا اور چونکہ وہ ٹائپ تھا اس لئے اوروں کے پاس بھی گیا ہوگا سوال یہ تھا سوال نامہ تھا اور سوال یہ تھا کہ دابستان کس کو کہتے ہیں اس کے انتیازات کیا ہوتے ہیں اور کیا رامپور کوئی دابستان ہے یا نہیں ہے ظاہر ہے کہ میرا موضوع نہیں ہے مجھے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوئی لیکن اس سوال نے یہ تو مجھے یاد دلایا کہ کسی ایک شہر یا ایک شخص یا ایک زمانے کو دابستان کہنے کی کچھ شرائط ہونی چاہیے اور جب تک وہ شرائط موجود نہ ہو ان کو دابستان کہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اچھا چونکہ ہم نے ذرا سا جیسے ہم خوش اخلاق لوگ ہیں ہم نے رعائتیں بہت دیں تو تقریبا ہر شہر میں ایک دابستان تیار ہو گیا ہے تو اس کے لئے ضرورت ہوگی اور دیکھیں اس کے لئے ہمیں کچھ نہیں کرنا اس کے گائیڈ لائنز ان پہلی دونوں تھیسیسز میں موجود ہیں دہلی کا دابستان شاعری اور لکنو کا دابستان شاعری سرور صاحب نے کرایا تھا یہ کا اور ان میں یہ باقاعدہ موجود ہے کہ ان بنیادوں پر ہم دہلی کو ایک دابستان شاعری کہتے ہیں اور ایک بہت سادہ سی بات یہ تھی کہ جب ہم شہری انتیازات میں کوئی اشتراک دیکھتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ موجود ہو تو اس کے دابستان ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اب آپ کوشش کر لیجے دیکھ لیجے کہ ہیدرباد کوئی دابستان بنتا ہے کے نہیں رامپور بنتا ہے کے نہیں عظیم آباد بنتا ہے کے نہیں لاہور بنتا ہے کے نہیں دیکھنے کے لئے بس بنیادی قلید یہ ہوگی کہ وہ انتیازات کے اشتراک دریافت کر لیے جو ایک زمانے یا ایک جگہ سے مربوط ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ سوال اس لائق ہے کہ اس پر غور کیا جانا چاہیے مہین الدین جینا بڑے نے کر میرے لئے ایک سوال کھڑا کیا ہے داب نے ہم کو سب کے ہندی سے نجات دلائی یا اس سے مختلف ایک راہ نکالے کہہ کرنا ہوگا کہ سب کے ہندی صرف زبان کا نام ہے یا شیری صفات کا نام ہے اگر یہ شیری صفات کا نام ہے تو ضروری نہیں ہے کہ داق کی زبان اس کو ہم سے مختلف بنا دے اور اگر یہ معاملہ شیری صفات میں کسی تخصیص کا ہے مثلا خیال بندی کا تو بے شک داق خیال بند شاعر نہیں ہے اس نے ہم کو اس سے نجات دلائی لیکن یہ معاملہ زبان کا نہیں ہے اس زبان میں بھی خیال بند شاعری ہو سکتی ہے اور بات غالب کے اشار سے میں آپ چاہیں تو کسی وقت پر گفتگو کر لیں تو خیال بندی بنیادی طور پر سب کے ہندی کی جیسا کہنا ہے بیسک صفات میں شامل ہے افکورس خیال بندی خود بغیر استیارے کی ممکن نہیں ہوتی وہ ایک الگ گفتگو ہے اس پر پھر کسی وقت کر لیے لیکن ہم کو لگتا ہے کہ اس کو صرف زمان تک محدود کرنے سے ہم خیال بندی کی تعریف کے ساتھ بہت انصاف نہیں کرنا آپ نے مجھے ذرا سے زیادہ آزودہ صاحب زحمت میں ڈال دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقی صداقت اور شیری صداقت کے درمیان کوئی امتیاز ہے یا نہیں ہے اور اگر اخلاقی صداقت اور شیری صداقت کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے تب حالی کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا حالی جس سچائی کا ذکر کر رہے ہیں وہ غالباً آپ کے بیڈروم کی سچائی نہیں ہے وہ ایک ایسی شیری صداقت کا ذکر کر رہے ہیں جس میں سبب اور نتیجے کی ایک منطق ہوتی ہے جہاں سبب اور نتیجے کی منطق ہوگی وہ سچ ہوگا اور وہ غالباً اگر زیادہ بہتر طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو وہ ایک شیری صداقت ہوگی یہ ذکر اخلاقی صداقت کا نہیں ہے ورنہ مشکل یہ ہو جائے گی ہمارے لیے کہ داغ اور منصور ایک سطح پر آ جائیں گے جو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے سو دیکھنا چاہیے کہ ہم صداقت کو آپ اس کے لئے کوئی اور لفظ لے لے سکتے ہیں مثلاً شیری صداقت کا لفظ لے سکتے ہیں حق گوئی میں ذرا سا جیسے ایک بہت سٹرانگ رسپانس آتا ہے ایکزیکلی آپ کے عنوان میں نہیں ہے ایکزیکلی یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے ورنہ یہ حق گوئی حق گوئی وغیرہ بہت سخت الفاظ ہیں اور بڑی قیمت ادا کی جاتی ہے حق گوئی کی ایسا ہم جانتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ذرا سا پھر آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں سیمینار کی اپنی حدود ہیں وقت کا بطور خاص ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی محنس سے لکھ کے لائے ہیں تو ہم یہی نہ چاہیں گے کہ آپ سنیے لیکن اب جو ایک فارمل سٹرکچر کی اپنی مشہوریاں ہیں اگر مقالہ نگار اس کا خیال لکھیں تو دو تین باتیں اور بڑھائی جا سکتی ہیں مثلا پرچوں پر سوال کیا جا سکتا مثلا جواب کا پورا موقع دیا جا سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھے سمینار بلکہ کامیاب سریعار کی یہ شرائط ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے بہت شکریہ